نواز شریف کو کس بات کیسا دی گئی ہے الزام تک نہیں ہے تو پھر کس بات کے لیے مجھے نکالا گیا مجھے کیوں نکالا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف اگر یہی سوال سعودی عرب کی تبتی دھوپ کے اوپر کام کرنے والے ایک مزدور سے کرتے تو شاید کہ اس کا جواب کچھ ہوتا اور پچھلے دو ہفتے سے اس بات کا ورک کرنے والے حکمرانوں سے میرا بھی یہی سوال ہے کہ مجھے کیوں مجبور کر کے میرے ملک سے درپدر کیا گیا جس عمر میں آپ کے قدو جیسے بچے عرب پتی بن گئے تھے ہاں ہاں اس عمر میں میں عرب کی تبتی ریگستان کی خوابشان رہا تھا جس عمر میں آپ کے بچے آٹھ عرب کی پانچ منزلہ امارتو میں آیاشی کی زندگی بسر کر رہے تھے اسی عمر میں میں پچاس ڈگری کی گرمی میں دس منزلہ امارتو کی چھتوں پر ستر سے سو کلو وزنی بلاک کندو پر اٹھا کے فٹ کر رہا تھا تم لوگ تیس سال پہلے کبار بیچا کرتے تھے آج تیس سال بعد تم عرب پتی تمہارے بچے عرب پتی تمہارے آنے والے بچوں کے بچے عرب پتی اور میں اور مجھ جیسے کروڑوں لوگ بدحال کنگال درپدر اپنے وطن سے دور اپنے ماں اپنے بیوی اپنے بچوں سے دور ہاں کون ہے اس کا ذمہ دار تم کو اس لیے نکالا کہ اس ملک کو غریبوں کے لیے بھی رہنے کے قابل بنایا جائے جہاں غریب کے بچے فاقوں کے مارے بوکھیں نہ سویں جہاں کسی غریب کی بیٹی غربت کے مارے کوئی برا کام کرنے پر مجبور نہ ہو جائے ہاں جہاں غریب کے بچے بھی اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں جہاں غریب کو بھی وہی انصاف میسر ہو جو کسی امیر زادی کی دسترس میں ہے جہاں امن ہو خوشحالی ہو جہاں اخوت ہو بھائی جا رہا ہو اور جہاں مجھ جیسے کسی غریب کا بچہ آپ کے پروٹوکول کی گھاڑیوں کے نیچے آ کر کسی کیڑے میں پڑی کی طرح زلط کی موت نہ مارا جائے ہاں تمہیں اس لیے نکال آہا ہے کہ جب تک تم جیسے حکمرانوں کو زلیل و رسوا کر کے نہیں نکالیں گے تو میں اور مجھ جیسے بیس کروڑ پاکستانی یوں ہی باہر ملکوں میں سروں میں خواب دالے در پدر پھرتے رہیں گے اور ہاں میرا یہ سوال ابھی باقی ہے کہ مجھے کیوں نکال آ گیا کیوں نکال آ گیا